انیس سو ستر سے انیس سو نوے تک پیدا ہونے والے ہم وہ خوش رسیب لوگ ہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی چھتوں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ریویتی کھیل کھیلے بارش میں محلے کے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر کرکڑ بھی کھیلی بسند کے موسم میں پتنگیں اڑائی گلی ڈنڈا کھیلا کنچے کھیلے یسو پنجو ہار کبوتر چیڑی اڑی بھی کھیلی اور اپنے والدین بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لڈو بھی کھیلی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کی بچوں کے ساتھ کھیل کھیلے جھولے بھی جھولے اور گڑیوں کے شادیوں میں شرکت بھی کی ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے لال ٹین کے روشنے میں کہانیاں بھی پڑھی اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے جذبات اور احساسات کو خط میں لے کر بھیجا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹارٹ پر بیٹھ کر پڑھائی کی یا پھر گھر سے کوئی بورا یا توڑا لے کر سکول جاتے اور اس پر بیٹھتے تھے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیلوں کو حل چلاتے دیکھا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں کا پانی پیا بغیر بجلی کے ٹیوبویل دیکھے اور اس میں نہائی بھی محلے گاؤں کے درختوں سے آم، بیر اور خجور بھی توڑ کر کھائی پڑوس کے بزرگوں سے ڈانٹ بھی کھائی لیکن پلٹ کر کبھی جواب نہ دیا ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجھائیں اور گھر بالو، رشتے دارو اور دوستوں کے لئے عید کارڈز اپنے ہاتھوں سے لکھ کر بھیجے ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو محلے کی ہر خوشی اور غم میں کندے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہم وہ لوگ ہیں جو گلے میں مفلر لٹکا کر خود کو بابو سمائیتے تھے ہم وہ درطرب لوگ ہیں جنہوں نے ندیم اور شبنم کی ناکام حبت پر آنسو بہائے اور انکل سرگم کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ٹی وی کے انٹی نے ٹھیک کیے فلم دیکھنے کے لئے ہفتہ ہفتہ بھار انتظار کرتے تھے ہم وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے تختی لکھنے کی سیاہی کو گھڑھا بھی کیا جنہوں نے سکول کی گھنٹی بجانے کو اعزاز سمجھا ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے رشتوں کی افادیت اور مٹھاس دیکھی ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو رات کو چارپائی گھر سے باہر لے جا کر کھلی فضاء میں سوتے تھے ہم محلے والے گرمے میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر گفیں لگاتے تھے گرمے میں کچھی مٹیک والے سہن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے گرمے میں سب بہن بھائیوں کا لڑنا جھگڑنا اس بات پر ہوتا تھا کہ پنکھے کے آگے والی چارپائی پر کون سوئے گا سورج نکلنے کے بعد بھی ڈھیٹ بھن کر سوئے رہتے تھے وہ آدھی رات کو کبھی بارش جو آتی تھی پھر اگلے دن تک چارپائی گیلی ہی رہتی تھی وہ چھت پر سونے کے سابس دور گزر گئے چارپائیاں بھی ٹوٹ گئیں رشتے بھی چھوٹ گئے اس دور میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے رشتوں میں احساس اور مٹھاس ہوتی تھی اب زمانہ پڑھ لکھ گیا ہے تو بے مروت مفادات اور خود گرزی میں کھو گیا ہے موسیقی موسیقی